گریبوں کی زمینوں کو بھوم مافیاوں کے چنگل سے بچانے اور چھوڑانے کے لیے یوگی سرکار نے انٹی بھوم مافیا سکوارٹ کا گٹھن تو کر دیا لیکن سرکاری نوکر شاہی کے کارپنالی کے چلتے یہ ایکٹ بھوم مافیاوں کے لیے ایک پروز ایکٹ بن کر رہ گیا ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ تھانوں میں لگ بھک اسی پرتیشت ماملے بھومی بیواز سے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جس میں زمین کبچہ ہیرہ فیری کوٹ رچت بے نامے شامل ہیں سرکار گریبوں کے ساتھ نیائے کرنے کے لیے تمام یوچرہیں سنچالت کر رہی ہیں لیکن سمیدار ادھکاری سرکار کی منشب کو ہی پلیتہ لگاتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ گونڈا چلے میں گریبوں کے زمین پر کبچہ کر رہے دبنگ اور نیائے کے لیے بھٹک رہے پیڑت پریباروں کی تصویر بیان کر رہی ہے دبنگو دورہ زمین ہڑپنے کا امام لال کوڈیا تھانا شیط کے انترگات اروک مانگات پور کاؤں کا ہے جو صدر تحصیل پریشتر میں آتا ہے جہاں بہتر ون شیبوسرک ہیرہ لال کا اروپ ہے کہ ان کے پاس ستائیس دسمل پٹے کی زمین تھی اسے بغل کے رہنے والے ریٹائیٹ دروکہ نے کبچہ لیا ہے اور اس کا دیروت کیا تو دبنگ ریٹائیٹ دروکہ نے پٹائی کرتی ماملے کے شکاید جب کوڈیا تھانا اور صدر ایسٹی ایم چھکی گئے جس پر نہ ہی کوئی سنوائی ہوئی اور نہ ہی کوئی کارواہی پریڑت ہیرہ لال آسووں کا سیلاب لے کر پچھلے ایک ورشوں سے ایسٹی ایم کارلے کے چوکھٹ کا چکل لگا رہے ہیں اور پولیس سے بھی نیای کی گوہا لگا رہے ہیں لیکن اب تک نہ ہی اسے نیای مل سکا ہے اور نہ ہی اس کے زمین مل سکی ہے بتائی چاہ رہا ہے کہ ریٹائیٹ دروکہ کا ستہ سین نیتاؤں سے سیدھا سمبند ہے پورا معاملہ زہر ہمار پٹے کی جمین ہے پٹہ ملا تھا اس کو قبضہ کر رہے ہیں سنتو سوپ دنکو اور رام اچھائی بار بھوٹ پور دروگا منا کیا ماننے پیپنے کے لیے مادہ ہو جاتے ہیں اور یہاں کچھری بھی میری ایک دن کو مارا کچھری میں درکھا زکار دیا اس میں کچھ نہیں گوا بہت سکایت کیا بہت جگہ تو کیوں کارواہی نہیں ہو رہی ہے کارواہی نہیں ہو رہی ہے جو دروگا ہے ان کا سنا جاتا ہے ہمارا نہیں سنا جاتا ہے پلہار پیڑ تھیرالال کے پاس اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے ایسے ہم بالک کے رام کو زمین نہیں ملتی ہے تو اگر جہد کھا کر جان دے دے گئے جلے میں ایسے سیکڑوں ماملے لنبیت چل بہے ہیں جو نیائے کے لیے خاک چھان بہے ہیں اور دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں یہی نہیں ہے انجو نامک مہیلہ نے بھی آروپ لگایا کہ ریٹائیٹ دروگا نے اس کی بھی زمین پر کبجہ کر لیا ہے انجو اپنی زمین کے لیے پچھلے ایک ورس سے ادھکاریوں کے چکل لگا رہی ہے لیکن نردھن اور آسطہہائی کی چلتے اب تک اسے نیائے نہیں ملا ہے وہی اس ماملے میں اس جیئے میں فیقہ سین نے بتایا کہ یہ ماملہ بھی میرے سنگیان میں آیا ہے اس کی جانچ کروا کر آگے کی کارپائی کروں گا جب اس ماملے کو ایک سال ہو گیا ہے لیکن ادھکاری اس ماملے میں انجان بن گئے ہیں ابھی ایک اپنے کے سر میرے سامنے آئی ہے ہیرہ لال نام سے اور میں اس میں دکھا لیتا ہوں کیا ہو سکتا ہے ان کا جو پٹہ کوئی بتا رہے ہیں سیلنگ کا پٹہ ہے اور کبھی پرانا پٹہ جو ابلک دیا ہے دیکھتا ہوں بھی تک کبھی کیوں نہیں ہوا میں جانتا ہوں بات میں نے کہا ہم کو لگتا ہے بہت پرانا پٹہ جیسا کہ میں بابا جی باتا رہے ہیں دوہزار تین کا پٹہ ہے دوہزار تین سے لے کر کارپائی نہیں ہو پائیے اس کا مطلب کوئی دکھت ہوگی اس میں دکھا لیتا ہوں پھر آپ کو لگتا ہوں